کپتان بنتے ہی بابر آزم کے دبنگ فیصلے محمد عمر ٹیم میں شامل شہین شاہ فریدی آؤٹ چار سال بعد محمد عمر کی ٹیم میں واپسی اور تین سال بعد دھواندار آل راؤنڈر اماد وسیم بھی ٹیم میں شامل اور پی ایس ایل دوہزار چوبیس کی چیمپئن ٹیم کے کپتان شداب خان بھی انجری کے بعد ٹیم میں شامل اور سب سے بڑھ کر پی ایس ایل دوہزار چوبیس میں شاندار اور دھواندار بلے بازی کرنے والے اسمان خان کی بھی قسمت کھل گی بابر آزم نے ٹیم میں شامل کر لیا اس کے علاوہ اوپنک بلے باز اور سٹائلش بلے باز سائم ایوب بھی بابر آزم کی پلینگ الیون میں شامل جی ہاں دوستو بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پلینگ الیون میں چھے بڑی تبدیلیاں کر دی آپ کو بتاتے ہیں کہ بابر آزم کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں کونسی پلینگ الیون ہوگی تو پلینگ الیون کے اگر بات کریں تو اس میں اوپننگ کی ذمہ داریاں سبالیں گے کپتان بابر آزم اور سائم ایوب جبکہ میڈل آرڈر میں دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے نمبر بار محمد رزوان فخر زمان اور اسمان خان ہوں گے اس کے علاوہ افتحار احمد جو ہے وہ آر راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں شامل ہوں گے اور شاداب خان جو کہ انگلی کے لیے سے کافی لمبے عرصے سے ٹیم میں شامل نہیں تھے اب ان کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے وہ آر راؤنڈر کے طور پر کھیلیں گے اماد وسیم جو کہ تین سال سے قومی ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے ری تھی اب اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد فورا نہیں ان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ اور محمد آمر ٹیم میں شامل ہیں اور محمد آمر کی واپسی کے ساتھ ہی ان کو پلینگ الیون میں شامل کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ فاسٹ بولر ہارس روف بھی ٹیم میں شامل ہوں گے تو یہ ہے بابر آزم کی پلینگ الیون جو کہ 18 اپریل سے راولپنڈی میں شروع ہونے والے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف مدے مقابل ہو گئی تو دوستو آپ ہمیں بتائیں کہ اس پلینگ الیون میں سب سے بیسٹ پلینگ کونسا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں